قرآن مجید کا آغاز صورت الفاتحہ سے ہوتا ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی صورت الفاتحہ ایک بے مثال صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ نے ام القرآن فاتحہ جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں اور یہی سبہ مسانی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ابتداء جو بہت مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے قرآن مجید کے جب ابتداء کی جاتی ہے آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تعبس پڑھا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے شیطان مردود کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان سیدھے راستے کی طرف چلے اور قرآن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہی دراصل سیدھا راستہ ہے لیکن شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس قرآن سے ہدایت پائیں اسی طرح جب ہم عوض باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک سیغا عوض بکلمات اللہ بھی ہے یعنی ایک تو ہے عوض باللہ اور ایک ہے عوض بکلمات اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں کیونکہ آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے یعنی شیعتین تو بری مخلوق ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرشتے جو ہیں وہ اچھی مخلوق ہیں تو انسان کو ایک طرف جہاں شیطان بہکاتا ہے تو وہاں دوسری طرف فرشتہ اس کے دل میں اچھا خیال بھی ڈالتا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ قرآن کا آغاز کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کا نام لے کر جو کہ بہت مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو و ایاکن استعین سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے نہائیت مہربان ہے بار بار رحم فرمانے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں سورة الفاتح کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا پر مشتمل ہے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کونسی ہے تو پس وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے کہ اللہ اپنی پسند کے کاموں پر ہماری مدد فرماؤں پھر میں نے سورة فاتح کی اس آیت ایا کنا بدو و ایا کنا ستین میں اس دعا کو پا لیا اور اس میں دراصل انسان اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیری عبادت کرتا ہوں تیری عبادت کرنا چاہ رہا ہوں اور جیسا کہ آئندہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں ہم عام دنوں سے زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی عبادت کریں گے تو یہ عبادت جو ہے یہ اللہ سبحانو تعالی کی محبت کا نام ہے یعنی عبادت کے تین ارکان ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا رکن جو ہے کمال درجے کی محبت ہونا واللذین آمنوا اشدہ بلللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کامل درجے کی امید ہونا وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیسرے اللہ تعالی کا کامل خوف ہونا یعنی یہ تین چیزیں انسان کے اندر ہوں تو انسان عبادت گزار ہوتا ہے اللہ کی محبت اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بھی اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں اور عبادت اللہ کا حق ہے اور ایا کنستین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو کیونکہ دراصل اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی انسان کو مدد دے سکتا ہے جہاں تک اللہ عز و جلہ کی مخلوق کے علاوہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنا ہے تو یہ اس لیے کیونکہ بندہ اکیلہ اپنے فائدوں کے حصول اور اپنے نقصانوں کو ہٹانے سے آجز ہے یعنی اگر میں چاہوں کہ میں اکیلی ہی اپنے فائدے حاصل کرلوں یا جو بھی کوئی نقصان دے چیز ہے یا تکلیف دے چیز ہے اس سے چھٹکارہ پالوں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ انسان کی دین کی مسئلہتیں ہوں یا دنیا کی فائدے کی چیزیں ہوں اللہ کے سوا اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا اور جس کی مدد اللہ کرے اسی کو مدد حاصل ہوتی ہے اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا وہ بے آرومددگار ہو جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی توفیق نہیں مل سکتی کوئی قوت نہیں ہوتی مگر اللہ کے ساتھ یعنی ہمارا حال بدل نہیں سکتا یعنی حول حال سے بھی ہے یعنی لا حول حال کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایک حال سے دوسرے حال میں ہم نہیں جا سکتے اور ہمارے اندر کوئی قوت بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی قوت اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے انسان کی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں یعنی ہماری زندگیوں میں کئی مسائل ہوتے ہیں کبھی بچوں کے مسائل کبھی رشتہ داروں کے مسائل کبھی اور مالی مسائل یعنی کئی طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں لیکن انسان کی اس ساری حالت کو کوشش کے باوجود بھی بازوقات خود سے انسان یا دوسرے لوگ ہمارے ماں باپ ہمارے شوہر ہمارے بچے مل کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کبھی کسی سے دکھ بیان کرتا ہے کبھی کسی سے مشورہ کرتا ہے لیکن ساری باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ نہیں ایسے میں انسان کو ٹھیک ہے مشورہ کر لینا چاہیے مدد لینی چاہیے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ سے ہی اصل میں مدد لینی چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے اور اگر یہ کلمہ بھی بار بار انسان پڑھتا رہنا ایا کناب دوو ایا کنستہی کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے اور تیر سے ہم مدد چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی بندہ کس کس کام میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے اپنے روز مرہ کے مسائل کے حال کے لیے تو محتاج ہے ہی اپنی خوراک کے لیے ہے اپنے لباس کے لیے ہے اپنی گھائش کے لیے اپنی سب چیزوں کے لیے تہائی لیکن خاص طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب سے زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ ہم اس سے مدد مانگے تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام بجا کے نہیں لا سکتا جب تک انسان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہو برائی چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہ ہو اسی طرح دنیا میں ہماری جو تقدیر ہے اس تقدیر میں جو غم لکھے ہیں ان غموں سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مدد لیں اور پھر موت کے وقت یعنی موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں اور قیامت اور برزخ یعنی قبر کے عذاب اور قبر سے متعلق جو مشکلات ہیں اور قیامت کے دن کی جو ہالناکیاں ہیں ان سب میں بھی ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے ان سب کاموں میں اللہ عزوجلہ کی سوا کوئی بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جو شخص اللہ کی مدد طلب کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں اس کی مدد بھی کرتا ہے اہدن السراط المستقیم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیونکہ ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے یعنی مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کیونکہ ہدایت جس کو مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا اور جس کے اندر تقویٰ آ گیا اس کو مزید ہدایت بھی ملے گی اور جو متقین میں سے ہو جائے گا تو مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَ اللَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا یعنی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لئے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور ہدایت اللہ سے مانتے ہی رہنا چاہئے آپ دیکھئے کہ حیرانی کی بات ہے کہ دن میں پانچ نمازوں کی ہر رکعت میں ہم سورت فاتح پڑھتے ہیں سورت فاتح کے اندر ہم اللہ سے ہدایت ہی مانگتے رہتے ہیں اللہ تو ہمیں ہدایت دیتے ہیں یعنی انسان کو مل بھی جائے تو بٹکنا بڑا آسان ہوتا ہے دل کا ٹیڑا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دل لگا کے یہ دعا کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور دعا بھی کرتے تھے اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغناء کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی اور پاک دامنی اور دل کا غناء مانتا ہوں اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم مہدنی وسددنی اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ یعنی درست رکھ کہ ادھر ادھر نہ ہو جاؤ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت اللہ تعالی سے سیدھے رستے کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے اور اپنی تحجد کی نماز شروع ہی اس دعا سے کرتے تھے اللہم مہدنی لمختلف فیہ من الحق انک تہدی من تشاؤ الہ سراط مستقیم اے اللہ جبریل میکائل اور اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہر غیب اور حاضر کو جاننے والے تو اپنے بندوں میں ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس حق کی طرف رہنمائی دے جس میں اختلاف کیا گیا ہے جقیناً تو جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے یعنی جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے کہ نہیں تو اللہ مجھے اس میں سیدھا رستہ دکھا دے آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف نہ آئیں لیکن ہم جب دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی لوگ کوئی کہتا ہے یہ کرو کوئی کہتا ہے وہ کرو تو انسان پھر کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں تو ایسے میں جہاں بھی اختلاف ہو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ سے اس میں صحیح رینمائیت کی دعا مانگ رہے ہیں یعنی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹیننگ یو اختلاف ہو جاتا ہے ہر انسان کیا سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور وہ اپنا نکتہ نظر جو ہے یا اپنا پوائنٹ آف یو جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ سے جب مدد مانگتا ہے کہ اللہ اس اختلاف میں مجھے ہدایت دے تو ہی سیدھے رستے پر ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بھی صحیح فیصلے کرنے کے لیے ہدایت کی دعا دینی چاہیے عبد الحمید بن سلمہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے متعلق اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت